السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مہترم بھائیو اور بہنو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ان صلاة کانا تعالی المؤمنین کتابا موقوتا کہ ہم نے مومنوں پر نماز کو متعینہ وقت میں مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کا وقت متعین کر دیا ہے اب اگر کوئی شخص اس وقت کے باہر نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے اوپر قضا کرنے کے اوپر نماز کے اگر کوئی قضا کرے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سزا بھی رکھا آج میں آپ کو دو وقت کے نماز کے بارے میں بتاؤں گا نفل کے بارے میں کہ اگر آپ فجر کے بعد نفل پڑھنا چاہیں یا پھر آسر کے بعد نفل پڑھنا چاہیں تو اس کا کیا حکم ہے تو میرے ویڈیو کا اند تک دیکھتے رہے انشاءاللہ آپ کو علم حاصل ہوگا اور مسائل معلوم ہوں گے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ دوسرے بھائی اور بہنوں تک مسائل پہنچتے رہیں تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے بتا دیں کہ فجر کے نماز کے بعد فجر کے نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک یعنی سورج کے نکلنے تک نفل نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے اسی طریقے سے آسر کے نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک نوافل پڑھنا بھی مکروح تحریمی ہے البتہ ان میں اگر قضاء پڑھ لیا جائے قضاء عمری تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن نفل پڑھنا یہ مکروح تحریمی ہے مکروح تحریمی کے لئے اللہ کے نبی کے ارشاد موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة بعد صلاة العصر حتی تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتی تطلوع الشمس کہ فجر کے نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے کوئی بھی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے اسی طریقے سے عصر کے نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے تو پھر مغرب کا وقت آ جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم جو چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ دو وقت ہے جس میں ہم نفل نماز نہیں پڑھ سکتے نفل نماز پڑھنا مکروح ہے تحریمی ہے نمبر ایک فجر کے نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عصر کے نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک یعنی سورج کے ڈوبنے تک ان دو اوقات میں نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے اور بھی تین اوقات ہیں جس میں نماز پڑھنا اس میں کسی بھی نماز کا پڑھنا مکروح تحریمی ہے چاہے وہ قضاء ہو چاہے وہ نفل نماز ہو اس کی تفصیل انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں قضاء کے نمازوں میں قضاء عمری کے نمازوں میں آپ کو بتایا جائے گا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کہ دو وقت کے نماز دو وقت میں نفل کی نماز مکروح تحریمی ہے نمبر ایک فجر کے بعد سے لے کر سورج کے تلو ہونے تک اور اسر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں اور دوسری بھائیوں بہنوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ